next one is what are linkage groups lecture 17 ہم نے بات کی linked genes کی linked genes کونسی ہوتی ہیں چھو کہ ایک chromosome پہ مجود ہوتی ہیں اور وہ as such transfer ہو جاتی ہیں next generation میں اب یہ جتنی بھی linked genes ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ linkage groups بناتی ہیں for example ایک chromosome ہے اس پہ چار linked genes ہیں وہ چار linked genes مل کے کیا بنائیں گی ایک linkage groups بنائیں گی ٹھیک ہے اب دیکھیں chromosome جو ہیں جتنی بھی genes ان پہ مجود ہوتی ہیں ان سب genes کی identical alleles یا identical counterparts جو ہوتے ہیں وہ homologues chromosome پہ مجود ہوتے ہیں ان کو ہم ایک consider کرتے ہیں اب اس کی سمجھ کیسے آئے گی یہ دیکھیں for example human ہے نا human میں applied number کیا ہے chromosome کا 23 اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں 23 ہی linkage groups موجود ہیں اگر ڈروسوفیلا کی بات کریں گے تو اس میں four pairs ہیں chromosome کے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ان میں four pairs ہی linkage groups موجود ہیں man میں 23 pair ہیں chromosome کے اور 23 linkage group ہیں corn جسے ہم زی میس بھی کہتے ہیں اس میں 10 pairs ہیں chromosome کے اور 10 linkage groups موجود ہیں so linkage group actually کیا ہوتے ہیں کہ link genes جو کا ایک group جو chromosome پہ موجود ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں linkage group کہتے ہیں fruit ہے ہے